مہلا سرکشہ کے نام پر اروند کے جریوال کی سرکار نے سب ہی بسوں، ٹیکسیوں، آٹوز میں پینک بٹن لگانے کی یوجنہ بنائی تھی تاکہ خطرے کے وقت اسے دبائے جانے کے بعد اس کی سوچنا پولیس کنٹرول روم تک پہنچے اور پولیس اس پر ترند کاروائی کرے لیکن اب پتہ چلا کہ کروڑوں روپائے آٹو اور ٹیکسی والوں سے لینے کے بعد جو پینک بٹن لگا وہ صرف دکھاوٹی ہے اسے دبانے پر پولیس کنٹرول روم تک کوئی سوچنا نہیں پہنچتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کہیں کوئی کنٹرول روم ہی بنایا گیا ہے ڈلی کے بھرشتہ چار نیرودھک شاکھا یعنی اے سی بی نے آٹو اور ٹیکسیز کے علاوہ ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسز میں لگے پینک بٹن کا آرڈٹ کیا تو پورے سسٹم میں کئی ارنیم اتتائیں ملیں آرڈٹ کے بعد آئے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پینک بٹن دبانے کی ایک بھی شکایت پولیس کنٹرول روم کو نہیں ملی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کا سب سے بڑا کارن پینک بٹن اور کنٹرول روم کے بیٹھ ایک ہی کارن کا نہ ہونا ہے جب بھی کوئی پینک بٹن کو دبائے گا تو شکایت بس کے ڈرائیور کنڈکٹر کے علاوہ کشمیری گیٹ ستھت مین کنٹرول روم کو پہنچے گی لیکن جانچ میں ایک بار بھی پینک بٹن دبائے جانے کی کارروائی نہ ہونے کا پتل چلا یہی حال آٹو اور ٹیکسیز کوا رہا آٹو اور ٹیکسیز میں لگے جی پی ایس اور پینک بٹن دبانے سے کنٹرول روم سے کوئی پرتکریہ نہیں ملی اس کے علاوہ سی سی ٹی وی بھی خراب ملے دراصل کسی بھی آپات ستھتی میں محلاؤں کی مدد کے لیے کیندریہ موٹر واہن نیم میں جنوری دوہزار انیس کے بعد ریجسٹرڈ سبھی سروجنک واہنوں میں پینک بٹن کے علاوہ واہن لوکیشن ڈیوائس یعنی وی ایل ڈی لگانا انیواریہ کیا گیا تھا آٹو اور ٹیکسیز کے الگ الگ دلی سرکار نے ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسز میں پینک بٹن لگانے پر کروڑوں روپے پھونک دیے اسی سال جون میں پینک بٹن لگانے اور اس کے کام نہ کرنے کی شکایت اے سی بھی کو ملی تھی اس کے بعد ٹیم کا گھٹن کیا گیا اے سی بھی نے کچھ بسز کی پڑتال کی تو پتا چلا کہ بسوں میں موجود واکی ٹاکی کے ساتھ ریڈیو سیٹس کی کنیکٹیوٹی لگ بھگ شونے تھی پینک بٹن دبانے کی صورت میں کشمیری گیٹ ستھت کنٹرول روم کو بس کے ڈرائیور کنڈکٹر سے سمپرک کرنا تھا شکایت کی پشتی ہونے کے بعد دلی پولیس نیانترن ککش کو سوچت کر پیڑی تک مدد پہنچانی تھی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ دلی انٹیگریٹڈ ملٹی موڈل ٹرانزٹ سسٹم میں پینک بٹن الارم کے نگرانی کے لیے کوئی نیانترن ککش سنچالت نہیں کیا جا رہا ہے سی سی ٹی وی کنٹرول روم سے بھی نگرانی نہیں کی جا رہی ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پریوجنا کی وفلتہ سے سرکاری خزانے میں بھاری بھرکم نقصان ہوا ہے سرکاری ادھیکاریوں کی اور سے بھاری کمیاں پائی گئی ہیں اے سی بی نے آرڈٹ ریپورٹ کو اپرا جیپال کے علاوہ سچیو سترکتہ ندیشالے کو بھی بھیجا ہے اے سی بی نے سترکتہ ندیشالے کو پتر لکھ کر ماملے میں بھرشتہ چارہ دینیم کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کی منظوری دینے کا انرود کیا اس ریپورٹ کے بعد بی جے پی اروند کے جریوال سرکار پر حملہ ور ہو گئی بھاجپا نے کہا کہ بھرشتہ چار نیرودک شاکھا کی جانچ سے یہ سپشت ہو گیا کہ واہنوں میں پینک بٹن لگانے کے نام پر جو گھوٹالا ہوا پردیش ادھیاکش ویرندر سچ دیوہ نے اس پر کہا کہ بھاجپا لگاتار پینک بٹن کے مدے پر آواز اٹھا رہی تھی اور بتا رہے تھے کہ کیجریوال کے پریوہن ویبھاگ نے پینک بٹن کے نام پر کروڑوں روپے کا گھوٹالا کیا اے سی بی نے اس کی جانچ سترکتہ ویبھاگ کو سوپ دی ہے ارویند کیجریوال جس طرح سے صدن میں بیٹھ کر ایل جی کو لے کر اپمان جنک ٹپنیاں کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے اب بھگونت مان بھی کر رہے ہیں صدن میں راجپال کے خلاف اپمان جنک ٹپنیاں وی لگاتار کر رہے ہیں اس وجہ سے راجپال بنواریلال پروہیت سے ان کی ٹھن گئی ہے مان کی ٹپنیوں سے ناراج راجپال نے بھگونت مان کو اپنی زبان پر کابو رکھنے کے لئے کہا ہے راجپال نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر مان ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ آپ رادک شکایت کے لئے تیار رہیں راجپال پروہیت نے مان پر پچھلے ویدھان سبہ ستر میں کی گئی اپمان جنک ٹپنی کا عروپ لگایا راجپال نے کہا یہ تو میری چھوی پر کیے جانے والا حملہ ہے اگر مکہ منتری بھگونت مان ایسا کریں گے بھگونت مان کا دیا گیا اپمان جنک بھاشن پڑھا انہوں نے میرے خلاف اپمان جنک بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ لیٹر لکھتے رہتے ہیں اور مجھے ویلہ کہتے ہیں پروہیت نے چیتاونی بھرے لحظے میں کہا کہ مکہ منتری کو صدن میں کچھ کانونی سرکشہ پرابط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے خلاف ایسی ٹپنیاں کریں گے اگر وہ ایسی بات کریں گے تو میں اپنی سہیتا کی دھارہ ایک سو چوبیس کسی وید شکتی کے پریوگ کو مجبور ہو جاؤں گا اور ماملہ درج گرنے کو کہوں گا راجپال پروہیت نے کہا کہ گورنر پر دباو ڈالنا یا ڈرانے کا پریاس بھی مان کو آپرادک کارروائی کے لیے اتردائی بناتا ہے راجپال کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا پروہیت نے کہا کہ مکہ منتری کو اپنی بھاشا کا دھیان رکھنا ہوگا اور وہے بینا کسی کارن کے مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکتے انہوں نے کہا کہ راجپال کے پاس سمدھانک شکتیاں ہوتی ہیں پچھلے ایک سال سے مان سرکار اور راجپال پروہیت کے بیچ کئی مددوں کو لے کر ٹکراو چل رہا ہے راجپال نے مان پر پرشاسنک ماملوں پر جانکاری مانگنے کے بعد آدھکارک طور پر جواب نہ دینے کا عروپ لگایا حال ہی میں دو دیوسی وشیش ویدھان سبہ ستر تھا جس میں چار ویدھیاک پارت کیے گئے ان میں سے ایک راجی وشو ویدیالیوں میں کلپتیوں کی نیوکتی کے لیے راجپال کی شکتیوں کو چھیننے والا تھا پروہیت نے ستر کو سپشت روپ سے عوید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں سمدھانک پرابدھانوں کا اولنگن کیا گیا جس کے بعد مان سرکار نے بھی راجپال کا ویرود کیا تھا پروہیت نے مان سرکار پر سمدھان کی دھارہ 166 کا اولنگن کرنے کا عروپ لگایا جس میں یہ کہا گیا کہ مکہ منتری راجپال دوارہ مانگی گئی کسی بھی پرشاسنک جانکاری کو پرستط کرنے کے لیے باد دیا ہیں انہوں نے کہا یہاں تک کہ مارش میں سپریم کورٹ نے بھی انہیں اس سمدھانک پرابدھان کا سممان کرنے کی صلاح دی تھی انہوں نے کہا میں نے مکہ منتری کو دس سے پندرہ لیٹر لکھے لیکن کوئی جواب نہیں ملا یا ادھورا جواب ملا شرط پوار کی پارٹی کو پہلے عجید پوار نے توڑ دیا اور شندے سرکار میں شامل ہو گئے اور اب امید شاہ نے مہاراشتر کی سیاست میں خلبلی مچا دی شرط پوار کے قریبی اور ان کی پارٹی کے پردیش عدیقش جہنت پارٹل نے امید شاہ سے ملاقات کی یہ ملاقات پونے میں ہوئی جہاں امید شاہ آئے ہوئے ہیں جہنت پارٹل کی امید شاہ سے ملاقات کے بعد مانا جا رہا ہے کہ جہنت پارٹل بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ عجید پوار نے صبح جہنت پارٹل کی امید شاہ سے فون پر بات کرائی تھی اس کے بعد شاہ نے انہیں ملنے کے لیے بلائیا حالانکہ ان دنوں چرچہ یہ بھی ہے کہ مہاراشتر سرکار کی کیابینٹ کا وستار ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی آدھکارک بیان سامنے نہیں آیا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ پندرہ اگست کے بعد یہ وستار ہوگا جہنت پارٹل کی امید شاہ سے ملاقات کی خبر سے مہاراشتر کی راجنیتی میں کھلبلی مچھی ہوئی ہے اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ جہنت پارٹل جلد ہی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں جہنت پارٹل کو شرط پوار کا قریبی مانا جاتا ہے ان سی پی میں اجید پوار کے نترت میں ہوئی بغاوت کے سمیں انہوں نے شرط پوار کا ساتھ دیا تھا کندرہ گرہ منطری امید شاہ دو دن کے دورے پر مہاراشتر کے پونے میں ہے رویوار کو امید شاہ پونے میں ایک کارکرم میں شامل ہوئے جہاں انہوں نے ڈیپیٹی سیم اجید پوار کے ساتھ منچ ساجہ کیا اس دوران امید شاہ نے اجید پوار کو سمبودت کرتے ہوئے آپ نے یہاں آنے میں بہت دیر کر دی کہا آپ کے لیے یہ صحیح اور یوگ جگہ ہے امید شاہ نے کہا انہوں نے پہلی بار اجید پوار کے ساتھ منچ ساجہ کیا انہوں نے اجید پوار کو اپ مکہ منطری بننے پر بدھائی دی اور کہا کہ آپ اب صحیح جگہ ہیں کارکرم میں مہاراشتر کے مکہ منطری اکنار شندے اپ مکہ منطری دیویندر فرنویس موجود تھے اجید پوار نے پچھلے مہینے چاچا شرط پوار کے خلاف بغاوت کا بگل پھونک دیا تھا اور وہ پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ بی جے پی اور شیو سینہ کے سرکار میں شامل ہو گئے تھے ان کے ساتھ پرفل پٹیر اور چھگن بھجبل جیسے نیتہ بھی شامل ہوئے اجید پوار سمیت نو ویدھائک شپت گرہن کر کیبنٹ کا حصہ بنے کیندرے گروہ منطری امید شاہ اس وقت پونے کے دورے پر ہیں اور اس دوران مہاراشو کے سی ایم اکنات شندے ڈیپٹی سی ایم دیویندر فرنویس اور ڈیپٹی سی ایم ارجید پوار نے ان سے ملاقات کی ڈلی دنگا ماملے میں جب عام آدمی پارٹی کے پارشد اور کئی نیتاؤں کے نام آئے تھے تب پوری پارٹی اسے بچاؤں میں اتر آئی تھی لیکن جب ثبوت سامنے آئے تو پارٹی نے نکال دیا عام آدمی پارٹی اب یہی کھیل نوہ ہنسہ ماملے میں کر رہی ہے نوہ ہنسہ ماملے میں کیجریوال کی پارٹی کے نیتا کا نام سامنے آ رہا ہے بجرنگ دل کارے کرتا کی ہتیا کے ماملے میں عام آدمی پارٹی کے ہریانہ پردیش سنیوجک جعوید احمد کے خلاف ہتیا سہید آدھا درجن سے ادھک گمبھیر دھاراؤں میں نامزد ایف آئی آر درج کر آئی گئی ہے جعوید احمد کو پھنستہ دیکھ آم آدمی پارٹی نے اس کا بچاو کرتے ہوئے کہا کہ جعوید احمد تو وہاں تھا ہی نہیں وہ تو وہاں سے ایک سو پچاس کلومیٹر دور تھا آروپ ہے کہ جعوید احمد نے بھیڑ کو ہنسہ کے حملوں کے لیے اکسایا تھا پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے جانکاری کے انسار آم آدمی پارٹی کے نیتا جعوید احمد پر سوہنا کے نرنکاری چوک پر کرتا پون دوارا سوہنا سٹی تھانے میں شکایت لکھت روپ سے دی گئی تھی جس پر کار روائی کرتے ہوئے پولیس نے دو اگست کو آروپی نامجد جعوید احمد کے خلاف آئی پی سی کی کئی دھاراؤں کے تحت ایف آئی آر درج کر جانچ شروع کر دی ہے ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ نوح میں ہنسہ کے بعد جس وقت بجرنگ دل کاری کرتا دیپ شرما پر بھیڑ دوارا پتھروں روڈ اور لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا تب وہ پون کمار کے ساتھ ہی ان کی کار میں سوہنا کی اور جا رہے تھے معاملے میں چشمدید گواہ پون بھی بجرنگ دل سے جڑے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انوراگ ڈھانڈا نے صفائی دیتے ہوئے بی جے پی پر پلٹ وار کیا انہوں نے کہا بی جے پی کو ہریانہ کے لوگ سرے سے خارج کرنے لگے ہیں اس لئے بی جے پی اب شڑی انتر رچنا چاہتی ہے اور سماج کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے آج پورا دیش جانتا ہے کہ کون دنگے بھڑکاتا ہے اور اس کے بعد جھوٹی اف آئی آر کر دوسرے پارٹی کے نتاؤں کو پھسانے کا کام کرتا ہے انوراگ ڈھانڈا نے آگے کہا جاوید احمد جو ہماری پارٹی کے نتاؤں ہیں ان کے خلاف جھوٹی اف آئی آر درج کروائی گئی ہے جبکہ اس دوران یہاں پر جو گھٹنا ہوئی اس دوران جاوید اس جگہ سے تقریباً سو سے ایک سو پچاس کلومیٹر دور تھا اس کے پاس پورے ثبوت بھی ہیں اور موبائل لوکیشن بھی یہ سارے ثبوت ہم نے پولیس کے سامنے بھی رکھ دیئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پوری جانچ ہو اور جانچ کا سہی نشکرش نکلے چشمدید کے مطابق لوٹتے وقت راستے میں آگے قریب دو سو اگر لوگوں کی بھیڑ کھڑی تھی اس بھیڑ کا نترتو کر رہے جاوید احمد نے ان سے کہا کہ آج انہیں جان سے مار دو جو ہوگا میں سمحا لوں گا اس کے بعد ان کی شہ پا کر 20 سے 25 لوگوں کی بھیڑ نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا ویڑ نے پردیپ اور انہیں کار سے نکال لیا اور بری طرح سے پیٹا پون کے مطابق اسے تو پولیس وہاں سے نکال کر لے گئی لیکن پردیپ نہیں نکل سکا کیونکہ اس کے سر پر لوگوں نے روڈ مار دی تھی جس سے وہ نیچے گر گیا بیرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا ویپکشی دلوں کی پٹنا میں ہوئی پہلی بیٹھک سے لے کر ممبئی میں ہونے والی تیسری بیٹھک تک بہت کچھ بدل چکا ہے پٹنا میں شرط پوار ویپکشی دلوں کے بڑے نیتہ تھے لیکن ممبئی تک پہنچتے پہنچتے کانگریس اور ادھر فٹھاکرے کی نظر میں وہ سندگ دھو گئے پٹنا میں راحل گاندھی سزا پائے ہوئے نیتہ تھے لیکن سپریم کورٹ نے فوری طور پر انہیں راحت دی دی ہے اب وہ چناؤ لڑ سکتے ہیں ممبئی بٹھک سے پہلے ہی راج سبھا سے دلی سیوہ بلپاس پارت ہو چکا ہے مطلب کہ کیجری وال پٹنا میں جس وجہ سے ناراض دیکھے وہ معاملہ ہی نپٹ گیا ہوگا ممتہ بنرجی اب بھی پی ایم فیس کی ریس میں ہیں اور نیتیش کمار کے من میں بھی یہی سب ہے انہیں سنیوجک کا پد چاہیے لیکن اس پد کے بھی کئی دعویدار ہیں انہیں بدلاؤں کے بیچ ممبئی میں وپکشی دلوں کی بیٹھک ہوگی مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں کئی چیزوں پر مہر لگ سکتی ہے سمنوے سمیتی سنیوجک اور گٹ بندھن کے ادھکش کے نام پر فیصلہ ہو سکتا ہے بیٹھک میں سیٹ بنتوارے کے بارے میں چرچہ ہونے کی امید ہے گیارہ سدسیہ سمنوے سمیتی کی تصویر بھی نکل کر سامنے آ سکتی ہے گٹ بندھن کے سنیوجک کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے اس کے علاوہ کومن مینمم پروگرام سے جڑی کمیٹی اور گٹ بندھن کے سچی والے کو لے کر تصویر صاف ہونے کی امید ہے کانگریس کافی اتصاہیت اور آتما وشواس سے بھرپور نظر آ رہی ہے وہ بیٹھک میں تمام مددوں پر اپنا پکش رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے دباو بنا سکتی ہے بیپکشی گٹ بندھن کے سنیوجک کے طور پر ویس میں نیتیش کمار ممتہ بنرجی اور شرط پوار آگے مانے جا رہے ہیں لیکن تینوں کی کچھ سیمائیں ہیں نیتیش کمار کا جہاں اپنے ہی راجب میں پکڑ کمزور ہو رہی ہے وہیں شرط پوار کی پارٹی میں ہوئی ٹوٹ کے بعد بھی وہ کمزور پڑے ہیں اس کے علاوہ حال ہی میں پی اے موڈی کے ساتھ ایک کارکر میں شرکت کرنے کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جس طرح سے راحل گاندھی لگتار پی اے موڈی سے مورچہ لیتے رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے راحت کے بعد اب وہ پی اے موڈی کو چنوٹی دینے کے لیے ویپکش کا چہرہ بن سکتے ہیں اچھ پھنس سکتا ہے اور ماملہ گٹ بندھن کے ٹوٹنے تک بھی پہنچ سکتا ہے پٹنا اور بینگلورو میں ہوئی میٹنگ میں دوہزار چوبیس آم چناؤ ساتھ لڑنے پر نیتیگت سہمتی کی منشاہ تو ویکت کی گئی تھی لیکن ابھی تک اس دشاہ میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے ایسے میں مومبئی میٹنگ میں ٹھوس نتیجے سامنے آتے ہیں یا نہیں اس سے گٹ بندھن کی گمبھیرتا کا احساس ہوگا بپکشی دلوں کے کچھ نیتا دعویٰ کر رہی ہیں کہ مومبئی میٹنگ کے بعد گٹ بندھن کے سنیوجک کا نام چننے کے علاوہ آگے کے روڈ میپ کا اعلان بھی کیا جائے گا ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنانے کی بھی بات کہی جا رہی ہے مہاراشتر کے سیاست میں شرط پوار کئی طرف سے گھر گئے ہیں ایک طرف نہ تو ادھو تھاکری اور نہ ہی کانگریس ان پر بھروسہ کر رہی ہے دوسری طرف ان کی پارٹی کے بچے کھچے نیتاؤں کو ایک ایک کر اجید پوار اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں اجید پوار کی نظر اب جائن تپارٹل پر ٹک گئی ہے جو شرط پوار گٹ کے پردیش ادھاکش ہیں جائن تپارٹل نے اجید پوار اور اپمکھے منطری دیوندر فڈنویز کے ساتھ اپنے سنبھاوت قدم کے بارے میں بیٹھا کے کی حالانکہ پارٹل سے اس بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ ایسا کوئی قدم فیلحال نہیں اٹھائیں گے اجید پوار نے جب سے ان سی پی میں ودروح کا نترتو کیا ان کے سموہ نے ان سی پی کے نام کے ساتھ ساتھ چناب چنہ پر دعویہ ٹھوکا ہے تب سے ودھائک دل پر پورا نیانترن حاصل کرنے کے لیے ودھائک دل کے نیتہ پد کو مہتو مل گیا ہے جہنٹ پاٹل پہلے ہی مہارا شویدھان سبا کے سٹیکر راہل نارویکر کو پتر لکھ کر اجید پوار اور ان سی پی کے آرٹھ انی باغی ودھائکوں کو ایوگے ٹھہرائے جانے کا خطرہ سر پر منڈرانے اور اجید سموہ کی واسطہ ویق ودھائی طاقت پر کوئی سپشتہ نہیں ہونے کے کارن ان سی پی کے ادھیکانش ودھائکوں نے ان سی پی کے کسی بھی گھٹ کے پرتی وفاداری دکھانے سے بچنے کا ویکل پچنا ہے اور پورے مانسون سطر کے دوران صدن میں اپسہت نہیں ہونے کا فیصلہ کیا بی جے پی شیوہ سینا گٹ بندھن کی سرکار میں اگر جوہنٹ پاٹل شامل ہوتے تو یہ نہ کیول اس کی پشتی کرنے کے لئے مہتوپورن ہوگا کہ ادھیکانش ان سی پی ودھائک اجید پوار کا سمرتن کرتے ہیں بلکہ پارٹی پر ان کا دعویٰ بھی مضبوط ہوگا ان سی پی پر اجید پوار کی پکڑ ستار اڑھ گھٹ بندھن کے لئے مہتوپورن کارکوں میں سے ایک ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ جوہنٹ پاٹل کو اجید پوار اور دیویندر فڈنویز اس کے ساتھ بیٹھا کے لئے بلایا گیا ہے تھا جہاں انہیں آگامی کیبنٹ وستار میں منتری پد کی پیشکش کی گئی ودھان سبح کے بھیتر ہلکے پھل کے انداز میں اجید پوار نے جوہنٹ پاٹل کے اپنے ساتھ آنے کا سنکیت بھی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دیویندر فڈنویز کا انتظار کر رہے ہیں اجید پوار کو سمرتن دینے کا وعدہ کرنے والے ورشت نیتا سنیل تٹکرے کے ساتھ اور بعد میں ساروجنک طور پر خود اجید پوار کے ساتھ جوہنٹ پاٹل کے دوستانہ باتشیت نے سب کا دھیان کھیچا اور ان کے بھاجپا شیو سینا کے گھٹ بندن سرکار میں شامل ہونے کی اٹکلوں کو ہوا دی ہے حالانکہ جوہنٹ پاٹل نے کہا کہ شرط پوار کا ساتھ چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اجید پوار اور سنیل تٹکرے کے ساتھ اپنی باتشیت کو لے کر کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ورشوں سے جانتے ہیں اور دوستانہ باتشیت ہونا سوا بھاوک ہے جو بھوشے میں بھی جاری رہ سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہیں جا رہا ہوں حالانکہ ان سی پی کی راجی ایکائی کے پرمک نے سرکار میں شامل ہونے کو لے کر اور ان کے ستار اڑھ گٹ بندھن کے سدسیوں کے بیچ کتھت بیٹھکوں پر کوئی چپنی نہیں کی دلچسپ یہ ہے کہ اجید پوار نے راجی ایکائی پرمک کے روپ میں جو انت پارٹل کے پانچ سال سے ادھکے کاریکال کو اپنے چاچا شرط پوار سے بغاوت کرنے کے بہانے کے روپ میں استعمال کیا تھا دونوں نیتاؤں کو پارٹی کے بھیتر پرتیس پردھا کے طور پر دیکھا جاتا ہے بغاوت کے بعد سے ہی جو انت پارٹل چاہد پوار کے ساتھ بنے ہوئے ہیں بیور ریپورٹ نیوز اف انڈیا